شہر میں چھوٹو گینگ کی انٹری گلچن راوی میں چھوٹو گینگ کی اوورسیز شہری ایوب کے گھر پر فائرنگ چند روز قبل ملزمان کا شہری سے جھگڑا ہوا صلاح ہونے کے باوجود گھر پر گولیاں چلا دی فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول فوٹیج میں دو موٹر سائیکل پر سوار پانچ ملزمان کو فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے ملزم ہنزلہ اور روحان کے خلاف مقدمہ درج فائرنگ کا واقعہ دوسری بار پیش آیا متاثرہ شہری گوڈز ٹرانسپورٹرز ڈج گئے ناجائز چلانوں کے خلاف ٹریک ڈرائیورز کا تیسرے روز بھی احتجاج اور ہڈتال گوڈز ٹرانسپورٹرز کا آج شہر کے داخلی و خارجی راستے بند کرنے کا اعلان اسسسٹنٹ کمیشنر سیٹی سے مذاکرات ناکام تین روز سے شہر کی مارکٹس میں سامان کی ترسیل محتل کاروبار ٹھپ ہونے پر تاجر پریشان شاہ عالم مارکٹ کے تاجروں نے بھی گوڈز ٹرانسپورٹرز کے مطالبات کی حمایت کر دی داروغہ والا چاک میں صفائی کمپنی کا تیز رفتار ٹرک بے قابو ہو کر موٹر سائیکل سواروں پر چڑ گیا ٹرک کی ٹکر سے اللہ رکھا نامی نوجوان موقع پر جا بھاگ دو شہری فراز اور عرفان شدید زخمی ریسکیو ٹیم نے زخمی اور کومیوں ہاسپٹل منتقل کر دیا ڈرائیور گرفتار پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کیس خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق احتساب عدالت میں پیش نیبروکہ ملزمان کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استدا کریں گے یوڈیشل کمپلیکس کی سیکیورٹی ساتھ پولیس کی زافی نفری تائیونات عدالت کو جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے عدالت کے باہر لیگے کارکن جمع نارے بازی سرکاری زمینوں پر قبضے کا معاملہ کھوکر برادران سیشن کوٹ پیش عدالت نے افزل کھوکر اور سیف کھوکر کی زمانت میں تیس جنوری تک توسی کر دی شفی کھوکر کی درخواست زمانت واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی گجراف پولیس میں ستر کروڑ روپے کی مبینہ کرپشن سابق سی ٹی او رائے جاز احمد کے جوڈیشل ریمانڈ میں پندرہ روز کی توسی کیس کی سماعت چار فروری تک ملتوی رائے جاز کو بغیر حدکڑی جبکہ دیگر ملزمان کو حدکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا اربنز پورا کنال روڈ پر تجاوزات کے خلاف اپریشن ایک ارب روپے کی سرکاری رازی با گزار بیس کنال کی سرکاری جگہ سے قبضہ ختم غیر قانونی طور پر قائم تین منزلہ فیکٹری بھی مسمار جنا مارکیٹ گلچن راوی میں تجاوزات کے خلاف اپریشن کے دوران مداخلت کرنے پر دو افراد گرفتار مقدمہ درج دولت کی لالش نے رشتے بھلا دیے ہنجر وال میں زمین کے تنازے پر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو قتل کر دیا عمران شاہ نے سجاد شاہ کو سر پر سریعہ مار کر قتل کیا پولیس نے مقتول سجاد علی کے سالے حسنین کی مدعیت میں مقدمہ درج کر دیا مقتول کا بھائی کے ساتھ زمین کا جھگڑا تھا ایف آئی آر کا مطن پولیس کی ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے حدود کا تنازہ ایل ڈی اے اور میٹروپولیٹن کارپریشن میں تھن گئی ایل ڈی اے ایونیو ون میں گیارہ پلوٹس پر مبینہ قبضے کا انکشاف ایل ڈی اے کی حدود میں بلدیہ عثمہ نے نقشے پاس کر دیئے ایل ڈی اے کا نقشے منسوخ کرنے کے لیے مراسلہ بلدیہ عثمہ کا پاس شدہ نقشوں کی منسوخی سے انکار جوابی مراسلہ ایل ڈی اے کو ارسال سمگل شدہ موبائل فونس تین ہزار ایف آئی آر میں ایک ہزار تین سو درج ائرپورٹ سے دو کروڑ کے موبائل فونس کی سمگلنگ کا معاملہ حل نہ ہو سکا کسٹمر حکام فوٹش کی مدد سے بھی موبائل فونس لانے والی خاتین کا پتہ نہ چلا سکے حکام نے ملویمان کا ریمان لینے کی بجائے جیل پھیج دیا قبلک ہیلتھ انجن برنگ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی فراڈ کیس میں ریفرنس دائر چار ملزمان ڈاکٹر شفیق، میاستلم، شیخ راشد اور محمد ندیم پر دو کروڑ ستاسی لاکھ کا ٹھیکہ دینے کا الزام ملزمان کی ایک کروڑ تیش لاکھ کی پی بارگین کی درخواست نیب مسترد کر چکا صوبائی وزیر امار جاسر کے سطیفے کا معاملہ تبدیلی سرکار کا چند ماہ میں ہی اندرونی اقتلافات کا شکار وزیرالہ پنجاب اور سپیکر چودری پرویز الہی کی گدرشتہ شف ملاقات کی اندرونی کہانی لاہور نیوز پر کاف لیگ کے تحفظات پر قرار وزیرالہ کا معاملہ عمران خان کے پاس لے جانے کا فیصلہ اتحاد کے جو معاملات دے ہوئے ان پر عمل نہیں ہوا چودری پرویز الہی کا شکوہ ملکی حالات جس طرف جا رہے اس طورتحال ٹھیک کرنا ہوگی سپیکر اسمدید ملاوٹ مافیا اور غیرمیاری اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف مہم تیز کرنے کی ہدا ہے وزیرالہ پنجاب سے صوبائی وزیر خوراک سمیلالہ چودری اور ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی ملاقات وزیرالہ کا کہنا ہے کہ ملاوٹ مافیا کسی ریاد کا مستحق نہیں کسی کو انسانی جانوں سے کھیلنے نہیں دیں گے کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا شمارو رسول پارٹ نیو مزنگ میں سڑک کی تعمیری افتتا صوبائی وزیر سنت اور تجارت میاستم اقبال نے کی تاکاٹا سات سو فٹ طویل سڑک چار روز میں تعمیر کی جائے گی افتتا ہی تقریب میں اہل ارہاکہ کی شرکت مولیس انویسٹگیشن وینگ نامعلوم لاشوں کی شناخت کرانے میں ناکام جنہ ہاسپیٹل کے مردہ خانے میں پانچ لاشیں موجود تفتیشی عمل مکمل نہ ہونے سے لاشوں کا پوسٹ مارٹم نہ ہو سکا جنہ ہاسپیٹل کے مردہ خانے میں تافن پھیلنے لگا عملے کو مشکلات کا سامنا ہتھ دی ہاتھیں لڑنا پیندائی جیمال لائی مرنا پیندائی کالم نویس مصنیف اور ڈرامانکار موننو بھائی کی پہلی برسی ان کا تحریر کردہ ڈراما سونا چاندی اور تصنیب قطرے میں دریاہ کی مقبولیت آج بھی برقرار مجھے دل سے نہ بھولانا لولی ووڈ کی موسیقی کی جان مہناز بیگم کو مدہوں سے بچھڑے چھے برس بیٹ گئے ان کی کوئل جیسی آواز آج بھی کانوں میں رس کھولتی ہے موسیقی